بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے دو بہت ہی زبردست قسم کے سٹوریز ہیں بڑی سٹوریز آ رہی ہیں بھائی گرمہ گرم سٹوریز آ رہی ہیں ہارٹ ایسٹ سٹوریز آ رہی ہیں پہلی سٹوری یہ کہ زرداری صاحب اور پرویز علیہ صاحب کی ملقات ہوئی ہے اس ملقات میں کیا ہوا کل سے میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہ وانہ وانہ ملقات ہیں اب ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے حساب سے شورلی چھوڑنا شروع کر دیا تو میری عادت ہے کہ جب تک کچھ ذرائع سے بات نہ ہو جائے تب تک ذرا اچھا نہیں ہوتا اس پر بات کرنا بہرحال دوسری بات یہ شہرائیں اور یہ ائرپورٹس یہ تبدیلی سرکار نے گروی رکھ دیا یہ وہی بات ہے کہ خبردار آہستہ چلیں آگے نیا پاکستان بن رہا ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے پرانے پاکستان کو بیچی جاؤ پھر نیا پاکستان بنائی جاؤ چلیں آگے اس میں بہت ہی تفصیل سے بات کرنی ہے یہ کیا چکر ہے ہم نے تو کچھ اور سنا تھا کہ گروی رکھا جا رہا ہے اس کے بدلے میں یہ کیوں رکھائی اس میں بھی ایک چکر ہے جی ہاں وہ چکر بھی میں بتاتا ہوں پہلے آجیں جناب زرداری صاحب اور ان کی ملاقات اور اس سے بھی پہلے ایک اور بڑی خبر میں لطیفہ نماز خبر آپ کو سناؤں اب آپ بھی کہتے ہوں کہ جناب گنکوی صاحب آپ کا مزاج تو ایسا نہیں ہے چلیں آپ نے سنا کہ بلوچستان اسمبلی کے باہر بجٹ سے پہلے ہلڑ بازی ہوئی کوئی سترہ جو ہے نا اپوزیشن کے عراقین پر ایم پی اے پر مقدمات بن گئے اس وقت تو یوں لگا جیسے انہوں نے نا پتہ نہیں کس طریقے کا کوئی جیسے یوں لگا کوئی دہشتگردوں نے حملہ کر دیا اسمبلی پر اور پھر یہ 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 دفعات لگ گئی اور مقدمات بن گئے اب دوسرا روز ہے اپوزیشن کے چودہ پندرہ بندے وہاں پر تھانے جا کے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کرو پولیس کہتے ہیں ہم نے گرفتار نہیں کرنا اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا پنجاب میں جنگیر ترین گروپ وہ ان کے ایک بڑے اہم رکن تھے ابھی بھی ہیں نظیر چوہان صاحب پی ٹی آئی کے ہی ایم پی اے ہیں اور اب وہ نظیر اپنا جنگیر ترین گروپ کے ہیں ان پر شہزاد اکبر صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو انہوں نے ثابت کر سکتا ہوں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہیں اس پر شہزاد اکبر صاحب نے جا کے ان پر مقدمہ کروا دیا پرچہ کٹوا دیا اور جناب بڑی یہ دفعہ اور یہ دفعہ اور یہ دفعہ لگ گئی وہ جلوس لے کے تھانے پہنچ گیا نظیر چوہان صاحب یہ ابھی کی دوبار تھا اس پہ میں نے ویڈیو بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا پولیس نے آگے سے گرفتار کرنے سے انکار کر دیا یہ کیا تماشا ہے یہ ڈراما اور یہ تماشا اور یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جو خان صاحب روز کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان پرچے خود کروائے ایف آئی آر خود کروائی حکومت نے دونوں طرف وہاں بھی اتحادی ہیں وہاں بھی انہی کی حکومت ہے پنجاب میں تو فل انہی کی حکومت ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا اتحادی ہیں ساتھ لیکن وزیرالہ بھی ان کا تو اب خود پرچے اور ایف آئی آر کٹواتے ہیں جب گرفتاری دینے کیلئے جاتے ہیں تم سے کہتے ہیں گرفتار نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ اتنا افورڈ نہیں کرتے ہیں وہی بات مجھے ایک بات جاد آ رہی ہے کسی صارف نے لکھا کہ بھئی کیا بات ہے میں کہتا ہوں کہ قوم یوت کو جو ہے نا اقداد دینی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کپتان جو جھنگیر ترین کے سامنے لیٹ گیا وہ قوم یوت کہہ رہی ہے وہ جو بائیڈن کی سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے میں قربان جاؤں ہوں ایسی لاجک پر ٹھیک ہے وہ بڑی ایک بڑی گہی باتیں ہوتے ہیں پھر کام کی بڑی سٹوریز ہیں میں وہ پھر ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں اچھا بات یہ ہے کہ آپ پوزیشن کو انکوائری سٹیج پہ گرفتار کر لیں ان کا چلان بھی پیش نہ ہوا ہو نیب تھک جائے تو ایف آئی اے کو لگا لیں صحافیوں کو گھروں کے اندر گھس گھس کے ماریں اور آپ جب ان پر مقدمات کریں ایف آئی آر خود کٹوائیں نظیر چوہانو وہ تھانے پہنچ جائے جلوس لیکن جی مجھے گرفتار کرو آگے پولیس کہتے ہیں نہیں بابا نہیں ہم نے گرفتار نہیں کرنا ادھر وہ چودہ پندرہ بندے دوسرا دن ہے بیٹھی ہیں وہاں پر اور وہ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کرو آپ نے خود ہی تو مقدمے بنایا ہم نے گرفتار نہیں کرنا یہ ڈراما بازیاں یہ دو نہیں ایک پاکستان تو اب وزیراعظم صاحب انتہائی عدب کے ساتھ آپ کہیں نا پولیس کو گرفتار کریں نا دونوں جگہوں پہ آپ کی اپنی حکومت ہے تو کہیں نا آپ نے خود ہی تو فیار کٹوائی ہے تو پتہ چلے کہ کیسے دو نہیں ایک پاکستان ہے یہ سارے نارے ہیں یہ دھول جھونکنے کے مترادف ہے یہ عوام کو بے وکوف بنانے کے چکر ہیں یہ اس میں آپ پتہ لگے پتہ کہ دو نہیں ایک پاکستان آجیں جناب زرداری صاحب اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات پہ کچھ بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے اور پرویز الہی صاحب کے یعنی کاف لیگ کے چودری شجاعت صاحب کے بڑے جناب اچھے تعلقات ہیں ماضی کے جب پیپلس پارٹی کی حکومت آئی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تو کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کیا گیا پرویز الہی صاحب کو ڈیپٹی پرائم منسٹر یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عوضہ بنایا گیا اور پرویز الہی صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے ٹھیک ہے اب آپ خود بتائیں یہ اس سے ایک الگ بات ہے اس بحث کو چھوڑ دیجئے میں نے کہا نا سیاست میں جو کہا جاتا ہے وہ کیا نہیں جاتا وہ انہی کو پہلے قاتل لیگ کہتے رہے آپ کو یاد تو ہوگا پھر اس کے فوراں بعد حکومت آ گئی پھر ان کے ساتھ اتحاد بھی ہو گیا پرویز الہی صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نائب وزیر آزم وہ آ گئے اب ان کے ساتھ اس وقت سے لے کر آج تاکہ بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اب جو یہ ملقات ہوئی ہے زرداری صاحب لاہور گئے اور لاہور میں ان کے ساتھ کچھ اور ملقاتیں بھی ہونی ہیں سنا ہے پنجاب جنوبی پنجاب سے بھی ان کی پارٹی میں کچھ لوگوں نے شرکت کرنی ہے اچھا پھر اور بھی کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ اس میں شمولیت بھی ہو پیپس پارٹی میں کہا جا رہا ہے اسی طریقے سے پرویز الہی صاحب کی ملقات ہوئی ہے بلاول ہاؤس لاہور میں اور اب اب ثورت ہم موقع فضر دیکھ میں بتاتا ہوں بہت ساری بات یہاں کو بتاتا ہوں آپ موقع فضر دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے گیا کہ چونکہ سینٹ میں میری تجویز کو مانا گیا اور میری مدد کی گئی اور اس طریقے سے انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی ویڈ را کروایا تھا پیپس پارٹی نے اور وہ آپ کو یاد ہے نا سینٹ الیکشن کے وقت پنجاب میں وہ بلا مقابلہ جو ہے نا منتخاب ہو گئے تھے گیارہ سینٹرز جس میں پانچ آگئے تھے پی تی آئی کے پانچ آگئے تھے نون لیگ کے ایک آگیا تھا جناب کاف لیگ کا تو اس لیے ان نے کہا کہ میری تجویز کو ریگارڈ کیا تھا ریسپیکٹ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے کراچی جانا چاہتا تھا لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ ٹھہرے میں واسہ ادھر آنے والا ہوں تو وہاں پہ ملکات کر لیں گے خیر سر اتنی بھی سادہ بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسی بات تھی جو آپ نے باہر ہی آ کے بتا دی تو پھر وانا انوان ملکات ہونا اور پورا گھنٹا ہونا ملکات میں نہ کوئی کاف لیگ کا ساتھ بیٹھا اور نہ ہی ادھر سے بھی پسپارٹی کا کوئی ساتھ بیٹھا تو پورا گھنٹا ملکات ہونا اور وانا انوان ملکات ہونا صرف یہی شکریہ ادا کرنے تو آپ نہیں آئے ایک تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ فیصل کریم کونڈی صاحب میرے دوست ہیں انہوں نے بھی جناب انہوں نے بھی ایک موقف دیا انہوں نے کہا کہ بھئی زرداری صاحب تو اصل میں تیمارداری کے لیے چودری شجاہ صاحب کی وہیں پہ جانا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ بزرگ ہیں تو میں آ جاتا ہوں یعنی تیمارداری ہے چودری شجاہ صاحب کی اور وہ تیمارداری لینے کے لیے پرویز علی صاحب آ گئے ہیں بلاول ہاؤس میں لاہور میں زرداری صاحب کے پاس چال کے اب یہ یہ بھی بات حضم نہیں ہونے کی یہ بھی بڑی ایک ایسہ چلے آگے چلتے ہیں اب جناب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ بھائی زرداری صاحب نے کہا پرویز علی صاحب سے پرویز علی صاحب دیکھ لیا آپ نے فرق نوٹ کر لیا آپ ہمارے بھی اتحادی تھے اور ان کے بھی اتحادی ہیں فرق کیا ہے فرق صاف ظاہر ہے انہوں نے کہا اچھا اب جو بندہ آتا ہوتا ہے نا چل کے وہ ظاہر ہے غرض اسی کی ہوتی ہے میں تھوڑا تھوڑا اشارے کروں گا آپ نے ڈارس خود ملانے ہیں اچھا اس سے قبل تین چار روز پہلے حمدہ شبار صاحب کی بھی ملکات ہوئی آپ کو یاد ہوگا پرویز علی صاحب سے اب پرویز علی صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کنٹرول ٹاور بھی یہی چاہ رہا ہے پنجاب میں تبدیلی ہو کسی طریقے سے تو زرداری صاحب بھی میری مدد کریں اچھا پھر چونکہ پی ٹی آئی کے اندر نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگیر تنین گروپ جناب ان کی مدد کرے گا وہ یہ کرے گا بھائی اگر مدد کرے گا تو وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا وہ ڈس کوالیفائی ہو جائے گا وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا اس کی اسمبلی رکنیت ختم ہو جائے گی یعنی دیکھیں نا کہ اگر اپنا جتنے رکن ہیں پی ٹی آئی کے اگر پی ٹی آئی کے ارکان مثال کے طور پر ایک سو تیس ہیں مثال کے طور پر یا جتنے بھی ہیں وہ تو جنرل میں تھے خیر اس کے بعد بڑی ہی ساتھ سیٹیں بھی تو اگر جتنے رکن ہیں اس کا ففٹی ون پرسنٹ ایک طرف ہو جائے وہ تو اور بات ہے لیکن جنگیت ترین گروپ کے کوئی بیس تیس ارکان یا چالیس ارکان یا اتنے ارکان اگر الگ ہو بھی گئے وہ ڈیسیٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے کسی کا ساتھ دیا تو پرویز الہی صاحب کا ساتھ جب تک نون لیگ نہیں دے گی تب تک پرویز الہی صاحب کے کہہ چکی ہیں کہ ہم کیوں دیں پرویز الہی صاحب کا ساتھ ٹھیک ہے نا بہت ہی کٹاگارکلی کہہ چکے ہیں مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے نواز شریف صاحب بھی نہیں مانے اس بات پر کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی بات شباز شریف صاحب کی اور بات ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کاف لیگ کو دوبارہ دو سال پہلے اقتدار دے دیتے ہیں الیکشن سے پہلے یا الیکشن جب بھی ہوتا ہے سال بعد ہوتا ہے اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیر پہ آپ کلہاری مارنے کے مترادف ہے آدھی نون لیگ تو پھر وہ کاف لیگ میں شامل کروا لیں گے چودری چودری برادران ٹھیک اب بات یہ بہت ساری گہری باتیں ہیں یہ اب کوشش تو پوری ہو رہی ہے نا کیونکہ کاف لیگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور شاید کوئی ایک آدھا آزاد جو بچا ہے تو وہ اس کو ساتھ ملا کے حکومت تو بن سکتی ہے ٹھیک لیکن بات یہ ہے کہ اگر جب تک پرویز علی صاحب سی ایم شپ کے لیے نہیں آتے وہ وزیرالہ نہیں بنتے تو تب تک تو وہ یہاں بھی ٹھیک ہیں وہ اپنے علاقوں میں اپنے ازلا میں کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ کے چلیں کوئی چار پانچ وزیر ہمارے بھی بن جائیں گے جتنے چھے یا سات ارکان ہیں تو وہ ہمارے بھی بن جائیں گے ہم بھی مزے کریں گے تب تک اور اپنا پنجاب میں کوئی بیس بھی بنا رہیں گے اسی بنیاد پر کوئی ادھر ادھر ڈیولپمنٹ کے حساب کتاب میں لگا کے تو اگلے الیکشن میں ہو سکتا ہے کوئی آردہ سیٹیں ہم بھی نکال لیں اسی کرکردگی کی بنیاد پر لیکن ابھی تک میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نون لیگ کل کا نہیں پتا وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار بھائی وہ تو حمزہ شباز کو بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے حمزہ شباز صاحب کو بھی اور خود خود شباز شریف صاحب کو کئی دفع آفر ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے میں نے کہا کہ دو وہاں پہ نظریات ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ کیوں لینا چاہتے ہیں حکومت اتحادی حکومت ہوگی اسی طرح سے آپ کو بلیک میل کرے گی اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اس میں پرابلم کریئٹ ہوں گے اسی طریقے سے کون سی مہنگائی دو دن میں کنٹرول کر لیں گے اور پھر اگر کنٹرول لکر پائے تو سارا ملبہ الیکشن سے پہلے آپ پہ آ جائے گا دوسرا ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں نہیں لے لینی چاہیے حکومت اور وہ اس لیے کہ دو سال پہلے اگر آپ حکومت لیں گے تو بڑے کام کریں گے پنجاب میں ایک بیس بن جائے گی الیکشن سے پہلے جب بھی الیکشن ہوتا ہے ہماری اچھی خاصی بیس ہوگی اور ہمارے اگلے الیکشن میں بہت اچھا پرفارم کریں گے اور پھر اس طریقے سے ہمارے لئے پرابلم نہیں ہوں گی کنٹرول ٹاور بھی یہی پنجاب میں تبدیلی چاہ رہا ہے تو وہ اگر راضی ہو بھی گئے تو وہ حمدہ شباز کے لیے راضی ہوں گے سیدھی سی بات ہے اور اگر پنجاب میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ مرکز میں اگلے ہی لمحے مرکز میں تبدیلی آئے گی چاہے وہ حسد عمر صاحب چاہے وہ خود کپتان ہو کپتان صاحب نے بھی کہا ہے اشاروں کی نام میں حسد عمر صاحب اور ورڈا صاحب نے تو کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ اگر پنجاب میں کوئی تبدیلی کی کوشش کی گئی تو ہم مرکز میں اسمبلیاں توڑ دیں گے تو بات تو یہی ہوگا کہ اگر بلفارد پنجاب میں کوئی اس طرح کی صورتحال بنتی ہی ہے تو حمدہ شباز صاحب کے لیے بنے گی وہ پرویز علائی صاحب کو کیوں اور خود ان کی اپنی پارٹی کے بھی بہت سارے اندر جو ہیں ارکان وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دس سیٹوں والوں کو مزیرالہ بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی اپنی جو ہے سب سے بڑی جماعت ہے پنجاب میں آپ اس کو نہیں بنانا چاہتے تو بہت ساری ابھی لیکن ایک بات ہے میں آپ کو ہوتا ہوں زداری صاحب کیونکہ بہت گہرے آدمی ہیں وہی جعوید حاشمی صاحب والی بات ہے کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پہلے خود سیاست میں پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کی ملکات ہوئی اور پھر وہاں پہ وہ ڈیرے بھی ڈال کے بیٹھ گئے اور ابھی رہیں گی بھی صحیح وہی پر لاہور میں بلاول ہاؤس میں اور بھی کچھ اہم ملکاتیں ہوں گی اور جناب بات یہ ہے کہ یہ ملکات وانا ان وان ہوئی ہے اور پورا ایک گھنٹہ ہوئی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے وانا ان وان ملکات ہو اور پورا ایک گھنٹہ ہو تو وہ عام ملکات تو نہیں وہ ملکات خاص ہے اب یہ بہت ساری باتیں کھل جائیں گی میں نے کچھ ذرائع سے بات بھی کی ہے اچھا کچھ ذرائع ہوتا ہے یہ آپ کو ہم بات بتا رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے ڈسکاس نہیں کرنی وہ امانت ہوتی ہے پھر بندہ ڈسکاس نہیں کرتا ان سے پرامس کرتا ہے ہم نے پھر انہی ذرائع سے اور بھی خبریں لینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ میں ڈیفنیٹلی جب مزید میں ان سے ڈسکاس کروں گا تو میں آپ سے فردر بھی ڈسکاس کروں گا لیکن آ جائیں جناب شہرائیں اور موٹر ویز گروی رکھی گئی ہیں کابینہ نے فیصلہ دے دیا ہے ہمیں یاد ہے اسمبلی میں مراد سعی صاحب یوں اچھل اچھل کہ کہتے تھے فلان چیز فلان نے گروی رکھ دی فلان چیز آپ نے ملک گروی رکھ دیا آپ نے فلان کر دیا اب حالات یہ ہیں کہ اسلام آباد ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ ملتان ائرپورٹ ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے مختلف ریپورٹس آ رہی ہیں اس کی وہ آج ہیں کی فردر ڈیٹیل بھی جناب کے وہ پشاور اسلام آباد موٹر وی کوپنڈی بھٹیاں موٹر وی بہت سار یہ موٹر وی وہ موٹر وی ایم ایم تری یہ مختلف قسم کی موٹر ویز اور شہرائیں اور جناب ہوای اڈے یہ گروی رکھ لیے گئے ہیں کرزے لینے کے لیے ہاں جی نیا پاکستان بن رہا ہے پرانے کو بیچ کے گروی رکھ کے گھبرانا آپ نے نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جناب اس میں سکوگ بانڈ ہم جاری کریں گے اور ان کے ذریعے ہم کرزہ لیں گے اور اس طریقے سے ہم گروی رکھیں گے اب آ جائیں اس انٹرسٹنگ سٹوری پہ آپ نے سنا ہوگا ابھی یہ اس سال کے ابتدا میں میں نے اس پہ سٹوری بھی کی تھی اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ ویڈرا کر لیا گیا تھا کہ ایف نائن پارک کو گروی رکھا جا رہا ہے اچھا پھر وہ بڑا ایک بیک لیش آیا سوشل میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر سارا کچھ دوبڑا ایک سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر بھی یہ بتایا گیا کہ ایف نائن پارک کو گروی رکھ رہے ہیں پھر وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تقریباً کوئی دھائی سو ایکڑ دو سو چوالیس یا دھائی سو ایکڑ پر مشتمل جو اسلام آباد کلاب ہے نا اس کو گروی رکھوا لیں اب کیا ہوا اب اسلام آباد کلاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ نوالے پیالے سب چلتے ہیں اب وہ نوالے اور پیالے والوں نے یہ کر لیا بڑے پوہن تو بڑے بیروکریٹس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ تو عام بندہ تو وہاں جاتا نہیں ہے انہوں نے کہا اس کو گروی نہیں رکھنا کلاب کو گروی نہیں رکھنا ٹھیک ہے نا اب یہ بھردے آپ کسی چیز کو بھی گروی رکھوا لیں لیکن اسلام آباد کلاب کو نہیں رکھنا اسلام آباد کلاب کو گروی رکھنے سے بچانے کے لیے اب وہ بڑے بڑے بیروکریٹس اور بڑے بڑے افسر شاہینے اور پر ہر قسم کی افسر شاہینہ وہ جناب آڑے آگئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ائر پورس کو گروی رکھوائیں آپ شہراؤں کو گروی رکھوائیں موٹر ویز کو یہ ہے تبدیلی سرکار کی تبدیلی ٹھیک ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ آہستہ چلیں آگے کام ہو رہا ہے آہستہ چلیں آگے سڑک بن رہی ہے اب آہستہ چلیں آگے نیا پاکستان بن رہا ہے پرانے کو بیچ کے پرانے کو گروی رکھ کے آگے نیا پاکستان بن رہا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں اور بھائی اگر اس کی بنیاد پہ بھی کرزہ مل رہا ہے تو میں کہتا ہوں میرڈ پہ کہہ دو شکریہ نواز شریف کیونکہ انہی کے بنایا ہوئے اساسیں آپ گروی رکھ رہے ہو یہ موٹر ویز کس نے بنائی تھی یہ ساری چیزیں کس کی بنی ہوئیں آپ نے تو کوئی میگا پراجیکٹ ایک بھی نہیں لگایا آپ نے تو ابھی تک وہ ایک دو جگہوں پہ کوئی پلیں بنا رہے ہیں ابھی تک وہ بھی نہیں بن پائیں ٹھیک ہے نا میگا پراجیکٹ تو آپ نے ایک نہیں لگایا اچھا یہ ویسے نا پی ٹی آئی کا کمال ہے میں کہتا ہوں یار یقین کریں کہ وہ پراپے گھنڈا کرتے ہیں وہ پراپے گھنڈا ہوتا ہے اچھا پراپے گھنڈا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے یقین کریں گائبلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جو پراپے گھنڈا کا بانی تھا نا گائبلز وہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے وہ ڈھول پیٹتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کے بھائی وہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار آٹھ تک چھ ہزار ارب کا کرزہ تھا اس کے بعد جناب پی ٹی آئی نے اتنے لے لیا اور نون نے اتنے لے لیا اور آگے سے جب کوئی بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے تو ان دونوں سے زیادہ لے لیا ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے ان کا اتارنے کے لیے اتارنے کے لیے لیا اور وہ آگے سے میرے قوم یوت پہ میں قربان جاؤں وہ مان بھی جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کپتان یا تبدیلی سرکار جو بھی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے سو جھونک رہی ہے نا میں قربان جاؤں ان کے عقیدے پر نظریاتی عقیدے پر کہ جو منو ان آنکھیں بند کر کے عمل نہ و صدق نہ کر کے مان لیتے ہیں کہ جی آپ نے بجا فرمایا ٹھیک ہے نا بھائی یہ بجا فرمایا اور منو ان اور آنکھیں بند کر کے اور اس طریقے سے سر تسلیم خام کر کے وہ آنکھیں تبدیلی سرگار آنکھیں مود لیتی ہیں ان کی اور یہ آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے مان لیتی ہیں جی آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہی ہوتی ہے شخصیت پرستی اور یہی ہوتی ہے قوموں کی تباہی کا سبب امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ